السلام علیکم جی اپنے پاکستان کے نوجوانوں کو ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ملک ہم سب کا ہے ہم سب نے ملکی اس میں رہنا ہے تو ہم سب نے اس کے مسائل کا حل ملکی تلاش کرنا ہے تمام اختلافات کے باوجود ملکے کام کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ریوائن ویچ سمینہ پیرزادہ for more interviews and content subscribe to the youtube channel ریوائن ویچ سمینہ پیرزادہ میں آج ملاقات ہوگی آپ کی جبران ناصر سے ان کے لفظوں میں وہ اپنے آپ کو ٹربل میکر کہتے ہیں کیا واقعی وہ ایک ٹربل میکر ہے یا وہ بہت حساس انسان ہے آج جانیں گے آئیے ملتے ہیں جبران سے thank you so much جبران یہ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ یہاں بیٹھے ہیں میجی نوازش ہے آپ لوگوں نے بہت محبت سے بلایا مجھے خوشی ہی جان پر آکے بہت یا جب بہت فشی ہے کہ میں آپ کو دیکھیں ہی گھار سے کیا 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 کر رہے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا خواب دیکھ رہے ہیں کیا خواب دکھا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے آج کل خواب تو میرے خواب میں ہم سب دیکھیں اس کی تکمیل کے لیے اللہ آج کل کیا کھےования کیا کھے کرنا ہے واقعی ہوا کیا کرنے وهو اسی خودتا ہے ناوی اللہ کا اپنی ملک کہتے ہیں اسی کی مرمت میں لگے لگے اسی کی بہتر کرنے لگے ہی ہسی چیئے ہم نے آگے چھوڑ کے جاہای آنے والی نسل کے لیے کیا کیا ٹھیک کرنے ہم سب نے پرائمریلی اپنی اپروچ اور اپنی اپنا اپنا اٹیٹیو ٹھیک کرنا ہے سب نے منحسل کون کسی ایک انسان کے ہاتھ میں وہ بائیس کروڑ لوگوں کی شفاف نہیں ہے اور ہم یہ شخص پرستی چھوڑ دیں اور یہ امید لگانا چھوڑ دیں کہ کوئی ایک ہی مسیح آئے گا اور سب کا علاج کرے گا ہم سب نے انفرادی طور پر اپنے جگہ اپنا حصہ دارنا ہے یہ ضرور ہے کہ اس حصہ ڈالنے کو آسان کرنے کے لیے اور نئی والی نسل کی ذہنی نشنما کے لیے اور تربیت کے لیے جو باقی جمہوری معاشروں کے اندر طولز اوائیلی بل ہوتے ہیں جیسے سٹوڈنٹ یونینز اوائیلی بل ہوتی ہیں لیبر یونینز اوائیلی بل ہوتی ہیں ورکرز یونین اوائیلی بل ہوتی ہیں درس کا ہوتی ہیں انشمولیت کی وہ پاکستان میں نہیں ہے وہ اگر آج ہو تو میرے خانم او سر بھی معاملات پھاتے طرح سے تو وہ کیسے ٹھیک کرو گے کیونکہ ہم اتنا پیچھے چلے گئے زیولک کے زمانے سے لے کر آج تک وہ جو سوچ ہماری بدلی گئی وہ بات کرنے کا طریقہ وہ سوچنے کا طریقہ وہ اظہار کرنے کا طریقہ خوش ہونے کا طریقہ غم ہونے غمی کا طریقہ وہ تو سب ہی بدل دیا نا لیکن جب جس دور میرے خواہل میں انفرمیشن کنٹرول کی جاتی تھی اور میں اس لئے کہتا ہوں چونکہ میں جو آج سوچتا ہوں جن چیز میں میں بات کرتا ہوں میں انہی کی اگینس تھا آج سے دس بارہ سال پہلے میں کوئی کئی سے بیگراؤن سے نہیں آتا جو بہت لبرل پروگرسیف ہو میری جو سیاست تھے میری جو باتیں ہیں انیشل دور کے اندر میرے اپنے خاندانوالوں کو سمجھ منی آتی تھی مجھ پہ کروم ہوا میرے دوستوں کا میرے حسابزہ کا جو کسمت سے ملتے ہیں سکول تو والدین تائے کر دیتے ہیں مگر برابر والی بینچے بچے کون بیٹھا ہے تو کسمت تائے کر دیے اور کون سے ٹیچر آپ میں کیا انٹرس لے لیں مگر یہ جو سوشل میڈیے کی ایج ہے یہ فری فلوئنگ انفرمیشن کی ایج ہے اس نے جب آپ کے سامنے چیزیں رکھیں تو لوگ سوچ پر مجبور ہو گئے اور ڈیورسیٹی روپینین ہا رہا ہے اب اس ڈیورسیٹی کو سلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے موجودہ دور میں میرے خال میں جو صاحب اقتدار غلطی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس ڈیورسیٹی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جاوید اختر نے بڑی اچھی ایک نظم میں بات کی تھی کہ چمن میں جو سارے غلاب جو ہیں وہ ایک رنگ کے نہیں ہوتے اور ہر پھول کی ہر پتی کے اندر بھی کلگ الگ شیڈ ہوتا ہے تو اس کو اتنا ہموجودمائی زنا کریں ایک ڈیورس کنٹری ہے اس میں ڈیورس پیننٹ رہے ہیں در رہے ہیں نا کیونکہ اتتے عرصے جب آپ غلام رہیں اور آزاد نہ ہو تو آپ آزادی سے بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں دیکھیں سب سے بڑیا تو ہمارا علمیہ یہ ہے کہ اکسوریت کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ غلام ہیں اور یہی جیت ہوتی ہے حاکیم کی کہ آپ سے وہ احساس ہی لے گئے اس کو لگے کہ یہی نورمل چیز ہے اور اس کو غلامی کا جو سٹیٹ آف انسلیزمنٹ ہے اس کو پریویج لگے لگے کہ جی بہت اچھا ہے یہ تو اچھا ہے تو وہ وقت لگے گا اور یہ ایک جنریشن کہنی ہے دو تین جنریشن کا کام ہے اگر ہم نے چاڑیس سال پورٹ کیا ہے ہماری سوچ کو ہماری سکافت کو تہزید کو سوچنے کے انداز کو ہمارے تعلیم انحصاب کو تو کم سے کم ہمیں اتنا ہی وقت اس کو آسطا ہی نکلنے سے لگے گا بچپتے بھی ایسی ہی تھے نہیں بچپن میں تو شوق بھی دوسری تھے کرنا بھی کچھ اور چیز چاہتا تھا پہلے خواہش تھی کہ ایکٹر بننا ہے والد صاحب میں کہا کوئی ضرورت نہیں ہے پھر مجھے شوق تھا بڑا سیریز قسم کا شیف پرنے کا اور میں پھائنڈ ککنگ وری ترپیوٹک میں بھی بھی کبھی کرتا ہوں وگر والد صاحب میں کہا یہ بھی ضرورت نہیں ہے چھتی ساتی جماعت میں میں نے خواہش کی خواہش کیا تو والد صاحب نے اس پر لباہ کر دیا ویڈا نے بکپ کر دیا تو I wanted to be a lawyer اور میں نے انسپائر تھا جو لیگل شوز آتے تھے پریکٹس آتا تھا باستان لیگل آتا تھا اور میں نے جواند کورپرٹ فرم میری پہلے انیشل ٹریننگ جو چار سال ہے وہ ایک سکت کورپرٹ انوارمنٹ ہوئی ہے جہاں آپ نے وقت ٹی پی سوٹ پہنے ہیں ہم نے اتناہشل ٹینا ٹی manytile ہم نے بلندگی کر لوگوں اور سکت ک Brazilian مجمعی این جو چنم کنال کا گھر ہے ہم نرے ویوی دو پچے رٹائرمنٹ کے بارے ڈالیس کی لیے پیسے پچوں کی شاہدی کے بارے اگر آپ بھی انجازت ہیں یاد تو جو ماشرے جا سکتا ہے وہ آپ کو اپنے ب гораздо اور اگر اپنے چھوڑا سکتے کتنے بہن بای appropriate بہن بہن ہے بڑی ہی ایک بہن ہے بڑی آپ کی تشک کرتے تھے؟ کیسے کھیل 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 تے؟ خاموش بچے تھے یا اظہار کرتے تھے؟ اظہار کرنے کا شوق رکھتا تھا مگر کونفدنسی کمی تھی اوہاں شایئے اگنی جب سکتے والاوزان سکتے والاوزان بنکوک کیلئے اور یہ بھی بات تھی کہ میرا ناموطالعہ اتنا تھا اگر انترینے کو چین کیا۔ تو اگر میں بیرے محسوم کے بیٹھ کے بھاتے ہیں شماسی بھی برای مانا جاتا تھا کیونکہ بیٹھتی باتیں اگر جو اگر میں ذکر اگر میں سکتا چیز میں کینکہ اس میں باگر میں بھی پر اینٹریگر اگر آپ کو اجازت کیا بڑوں کے ساتھ بیٹھیں نمی مدے کے اکثرت ایسا گھر تھا کہ بچےów ملکم تھی بھی بچے ایزار کریں نمی حرار تو نہیں کرتے یہ سبب کارتے۔ ہم ا zustامرائے ہم سابقا رہے ہیں تو آپ کو پتہ بڑے بیٹھے ہیں تو آپ کوئی بڑے بیٹھے ہوا اس احساسے دسکس کر رہے ہونگے کونو بھی ڈسکس کر رہے ہوں گے ہم بھی کوئی لوگیں اپنے دین ہوں گے کہ کن پر بڑے دیکھیں کہ کبھر بڑے رہے ہوا کبھر سب نکھو نمیوں اللہ فرصحان نمید من اپنے دینہ وڈیو آپ کے اپنے دینہوں کو سبب möھر کر رہے ہیں مجھے بھی علیت مجھے ہیں اور ج viوں ، ہم بھی بہتوں کی حالی مجھے ا کے لیے اگر آفتیں مجھے بھی انتکاری ایسی آئی علیہ Cel asks میرے کچھ ڈیچرز نے بہت time invest کیا مجھے پبلک شیئن کامپٹیشن کیا پوش فورڈ کیا اس سے مجھے بہت 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 خود اور اللیята و اپنے پہلے تکریری مقابلے مجھے بیٹھنے والد سے تکریر لکھا کے گیا اور پڑی اسی شما ویسے کوئی کوئی بھی کہ میرے امپرومٹو ہمارے میں بھی اس طرح ہے ایک سفر ہے اور اس میں اسادزہ بڑا ہاتھ ہے ویسے والدین کی بھی تربیت ہے کہیں ناکہ ہاتھ ہے میرے والدین کی بھی میں کہیں نہیں تھا کہ میں اس طرف اس قرر پا جاؤں گا بچو ٹول ہوتے ہیں بسیق بچے کو کونفیدنس دینے کے وہ آئے ٹھنی سے آئے اس کے قریب ہے ابو یا امی دونوں سے میری ایک الگ اقویشن ہے دونوں سے میری ایک الگ ایکویشن ہے اور والد صاحب سے ہمیشہ گفتگو جو ہے وہ یہ رہتی تھی کہ بیٹا گریٹس کیسے ہیں سکول میں کیسے اور آگیا کرنا پر جب جوب رگی تو جوب کیسے ہیں وہ ایک پڑی وہ کنوزیشن رہی ہم لوگ وہ کیشول کنوزیشن نہیں کر سکے جو میرے خال میں والد کو اپنی اولاد سے بھی کرنی شائل ہے والدہ کہتے ہیں ہم لوگ والدہ سے تو کر لیتے ہیں میرا خود کھلا مزاق اپنی والدہ کے ساتھ اور میرے خواہش ہی کہ میرا مزاق میرے والد کے ساتھ پی رہے اور میرے خال میں جو ایک مسکولینیٹی کی ڈیفنیشن ہمارے ماشرے میں نا اس سے بچارے ہمارے مرد بھی بڑا سفر کرتے ہیں اس کا بوجھ محسوس کرتے ہیں آہ دو من شوڈ آسو تک اوٹ ٹائم چل ریلیکس اور ایزی بات کریں لائٹ بات کریں بچوں کے ساتھ اللہ گلہ کریں ریلیکس بات کریں وہ ہمیشہ کریئر سیف کرنے کی باتیں اور فیچر سیف کرنے کی باتیں نہ کریں کوئی گیم کھیلتی تھی آہ گرویں پہنچے پھر قلی میں کرکٹ بھی کھیلے ہوکی بھی کھیلے پرپر لیشترین پر سٹسٹرین کے ساتھ سکھا کھیلے چھ ساتھ میں نے شوش کھیلے ایچھا ایجابید پر ابھی جو فکر کوٹس اور فکرس جو ہے سندگی میں بہت دسپلین لیاتی ہے اور خاص سوار پہ ایک خلیر تنکنم بڑا ہیلپ کرتی ہے کوئی بھی سپورٹس آپ دیدکیتی لی کریں تو شکر ریلکس اور ذہن کا کافی غبار اور فرسٹریشن وہاں نکل جاتا ہے لہذا آپ کو دیوار سے پیٹ پیٹ کے کسانی کھال سکی ہوتے ہیں کچھ چیز یمع کرتے تھے کچھ کھلونے یا کچھ خاص توئیز نہیں اسیچ تو نہیں کہ کہ میں کچھ چیزیں کرو مجھے کبھی کبھی چیزیں جمع کرنے کا شوق میں رہا ہے وہ یہ کہ چیزیں کرتے ہیں کہ نہیں کچھ 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 بھی نینے کرنے کی اور کچھ نکے کچھ 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 بھی میں کرتے ہیں چیزیں میرا کی اثمار بایا کہ ابھی کچھ دے ، ان fulfillmentalta دا صد emphasی نے لیے ki کسی کو نہیں پتا کیا سوچ رہے ہوتے تھے کوئی نہیں چھپکے پڑ سکتا یا کہیں میں کچھ نہیں رکھا کوئی یک نہیں رکھا ہی نہیں دیکھیں جی جس سرہ کا کام میں کرتا ہوں یہ شہوٹ لیم نو پروف یہ این لاؤرک ہے کہ لاؤر کیوں بنے اس لیمید پر دیداری انہی آئی ایسی بھی خاندل جو کہ فبری کیا رہے ہیں جو کہ ہوتے نہیں ہیں وہ آپ کی جان حضاب کیے ہوتے ہیں آپ پھوڈ اگر اور مزید پیدا کرنے آپ نے اور ہی نکسان ہوگا موسیقی 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 میری والدہ مجھے کہتی دی کہ پچھپن میں ہاتھ اسی کو دکھایا تھا موسیقی 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 جنگی میں سب سے پہلے اچھا کون لگا تھا موسیقی سب سے پہلے اچھا لگا تھا موسیقی 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 خاندان کی خواہاتین سے ہٹھ کے ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہیں اچھے بہت سے لوگ لگے کیا چیز اچھی لگتی تھی کچھ پسند آجاتی ہے جب وہ دور تھا زمانہ جب کانفیدنس نہیں تھا اور دوستیں نہیں تھیں اور ہم بات نہیں کرتے تھے جہاں اپنے خاندان کی خواہاتین سے ہٹھ کے ہم نے اور کسی خواتین سے جوانی معنی تک بات نہیں کی ہوتی بس سڑک کے پار دیکھا ہوتا ہے یا مال پہ دیکھا ہوتا ہے یا ٹی وی پہ بلپور پہ دیکھا ہوتا ہے تو اگر آپ جو جن چیزوں سے اٹراکٹ ہوتے ہیں وہ بڑی سپرفیشل ہوتی ہیں وہ بڑی ستری ہوتی ہیں ایسا جو کہتے ہیں اوپر سے جو آپ کا کہتے ہیں سرفیس بیوٹی آپ کہلیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ دیپ کنسٹریشن ہے کہ نہیں سامنے والے کی پسائلیٹی کی پڑی جب دوستیاں ہوئی اور یہ بڑی ضروری بات ہے اور میں اس بارے میں بڑا پنے آپ کو بھی فیل کرتا ہوں شکر کہ زندگی میرے بدلاؤ آیا کہ جب گفتگو نہیں تھی کسی آپوزٹ جنڈر سے تو ایک ہی طریقہ تھا جج کرنے کا گود لکنگ نوڈ لکنگ خوش شکل اور خوش شکل نہ ہونا کیونک کتنی زیادتی کی بات ہے جب ایلالز میں آئے تھوڑا بہت ہمارا سکول کا نظام کوئیڈ تھا بدلاؤ اور میری دوستیاں ہوئی تو مجھے حساس ہوا کہ رات پر جب یہ سونے جاتی ہیں خواب تو یہ بھی دیکھتی ہیں جس تو جو تو ان کی بھی ہے ایمبیشن تو ان کا بھی ہے انٹرپرائزن یہ بھی ہے تکلیف ان کو بھی ہے دیوالسو وانٹ تو دو بیٹری ان لائف یہ نہیں کہ سب نے بس شادیت کی خریب اسان ہے تو پھر شخصیات عدات نکتہ چینیاں پوائنٹس انٹلیکٹ یہ بھی اتریکٹ کرنے لگا وہ بھی ایک ادا کا ایسا آیا میرے رزم بھی اس میں ایسا آیا اور پھر ایک ڈیپر اپریسیشن آف پیپل آئی تو یہ جو سیگرگیشن ہے ماشرے کی اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ پتہ نہیں شاید اسیلیہ سیگرگیشن ہے کہ مجھے اکثر لگتا ہے کہ مرد وہ لیول پلینگ فیلد سے خبراتا ہے کہ اگر لیول پلینگ فیلد ہو جائے گی تو عورت ریحاس سے مات دے گی ہم اگر ریسرچ ساتھ پیٹھا کے دیکھیں اکڈیمکلی بھی یا امین دو پوپٹ سیکٹر ومن پرفارم فار پیٹر میبی بکوز آلسو ہمارے جیسے ماشرے میں دوز امین ہمارے جیسے ماشرے میں دوز امین ہمارے جیسے مارے جیسے مولد اور گلاس سیلنگ ان کے درائی ورمبیشن بہت زیادہ ہوتا بکوز دیو پوائنٹ بکوز آلوگی لوگ اتنا جج کر رہے ہوتے ہیں ہورت کیا کرے گی اور وہ افزی کو کنی سنت بنا لیتی اور اس اگریگیشن ختم ہونا کیا جو کہ میں پھر اپس بھی بات کروں گا کہ ایک تو مرد صرف یہ نہیں دیکھ سکتا کہ جس سے میں نے زندگی جس کے ساتھ بزار نہیں ہے وہ چاہے کی ترولی اور ٹرے اوٹھاتے کے بے کیسے لگتی ہے it has to be a deeper concentration in personality than that you are looking in all honesty for a companionship for friendship یہ پیار محبت physical attraction وہ گہری ہوتی جاتی ہے اور دوستی شخصیت سے ہوتی کسی چہرے سے نہیں ہوتی تو اس relationship کو بھی آپ دیکھیں یا آپ صرف یہ دیکھیں کیا کتنا بڑا نقصان ہے کہ ہمیں کیا پتا کہ کینسر کا اگلا جو علاج ہونا ہے وہ تخلیق کسی بچی نے کسی گاؤں سے کرنا تھا پاکستان کی مگر اسے کبھی پڑھنے کا محبہ ہی نہیں ملا اسے آگے آگنے کا محبہ ہی نہیں ملا ہمارا جو economic crisis ہے وہ کسی ہماری فیمیل اکانومیس نے ختم کرنا تھا مگر بچاری کبھی کولیجی بھی پہنچ سکی کتنا ٹالینٹ گوڈ گیون ہوتا ہے جو ہم سپریس کرنا ہے ہمارا نیکس گول میڈل علمپک کا کسی خاتون اتلیٹ نے لے کے آنا تھا مگر اسے ہم نے کبھی اسی بات پر جازت نہیں دی کہ تم شورٹ سپین کے پلیگراؤن میں جاؤ گی اور اس بابتا میں رائن کری کر دی آدھی پاپولیشن ہماری اورتیں ہیں سکس موس پوپلیشن پاپولیشن کنٹری آ دی ورل ہم ہے تس گارہ کروڑ اورتوں کا پوٹنشل روکنا تو دنیا کے ساتھ ناینسافی سو پاکستان کے ساتھ ناینسافی تو کسے بدلیں گے یہ جو ایکوالٹی ہے جس کی بات کرتے ہیں اب اکیس سدی میں بھی ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ مرد اور اورت جو ہیں وہ برابر ہیں دیکھیں سمجھ میں یہ آتی کہ ہم کن چیزوں سے گھپرا چھوڑا سو سال پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ علم حاصل کرو اورت اور مرد دونوں پہ فرض ہے میں اکسا یہ بات کرتا ہوں پر دوستوں سے ہم گربلا کا واقعہ پڑھتے ہیں گربلا میں امام حسین رجید اللہ عنہ کا پورا خاندان شہید کیا گیا مرد سار اس خاندان کی شہید ہوئے ان کے جو بنجلے بیٹے تھے تیسر امام امام زنو لابدین امام سچار وہ بیمار تھے وہ گربلا کی جنگ میں نہیں ساڈال سکے اور جب وہ شام گئے اہل بیعت کو لے کے تب ہی وہ اتنے بیمار تھے کہ جیزید کے دربار میں نہیں آسکے تب امامت کا کام بی بی زینب سے لیا گیا اہل بیعت کی جو ترجمانی ہے یا حق کی ترجمانی جو آج تک مسلم امہ کہتی ہے جیزید کو تو شرمندہ کیا جو سچ بات رکھی وہ تو بی بی زینب نے رکھی قرآن شریف کے اندر ایک بلکیس کا ذکر ہے شیبہ کی کوئن تھی جن کے زمانے میں اس نے ایمان لے کے وای کہیں نہیں کہا گیا کہ اس سے تخت و تاج لے لیا گیا وہ ایمان کہیں مگر شکا کہ تو اپنی ریاست سلطنت چلا ہو جس کی بیسز کے اوپر بعد میں بیرسغیر میں بھی بیگم آف بھپال کو انیسی صدی کے اندر خطوہ دیا گیا تھا کہ کنٹرول بھپال جب نواب آف بھپال کی ڈائٹ ہو گئی تھی نبی پاک کی زندگی آپ دیکھ لیجئے ہمیں پتایا جاتا ہے پڑھایا چاہتا ہے کہ ایکنومکلی اگر دیکھا جائے تو وہ ایک ویک خاندان سے دے چہرواہے تھے اور انہیں نے جو ایکنومک ایمانسپیشن کے لیے جوب کی وہ تو بی بی خدیجہ کے ہاں کی اور جو انیشیوز میں سپورٹ ان کو ملی جب وہ نبوت کے کام میں لگے تو وہ ہاؤسورٹ سکچر جو تھا وہ جو ریسوسز تھے تو بی بی خدیجہ کے طرف سے آئے تھے تو یہ تو کہیں فرق نہیں کیا گیا کہ اس کا نہ کھا اس کا نہ لو یہ تو ہماری پیٹریارکل ویلیوز ہیں جو ٹرڈیشن میں آئی ہیں اور شوکی پدر شاہی ہمارے دماغ کے خانے میں بیٹھی بھی ہے تو ہماری ہر چیز کی انٹرپٹیشن وہ قرآن پاک کی ہو وہ سنت مبارکہ کی وہ حدیث نبی کی ہو یا کسی اور چیز کی ہمارے آئین کی ہمارے قانون کی ہو ہم اس کو اس لینج سے انٹرپٹ کرتے ہیں بکوز جو انٹرپٹ کرنے والا ہے میں اپنے اندر سے بائیس ہی ختم کر پا رہا اس ٹیکس میں بائیس نہیں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کوئی مذہب وائلنٹ نون وائلنٹ نہیں ہوتا انسان وائلنٹ یا نون وائلنٹ ہوتا ہے میں اگر ایک ظالم انسان ہوں تو بھی انٹرپٹیشن آف دو موس پیسفل ریلیجن بھی جو ہے وائلنٹ ہوگی اور اگر میں پیسفیسٹ ہوں تو میں عمل کی راہ تراش کر دوں گا تاریکی میں بھی تو کیا کیا بدلو گے نہیں جی میں نے تو کہتے ہیں سب سے پہلے تو پی زندگی بدلنی کو عشق کرنی ہے کہ میں حق ادا کر سکوں زندہ ہونے کا خدا نے شعور دیا ہے دہن میں زبان دی ہے تو اس کا حق ادا کریں اور کچھ نہیں کر سکتے تو اسی کا حق ادا کریں منافقت کی زندگی ناجی ہیں رات کو سونے سے پہلے جو ہائیجینی کے لوگو دیں گے گم سے گم وہ دان برش کرتے ہیں مود ہوتے ہیں چیشے میں دیکھتے ہیں دو منٹ اپنے آپ سے رکھ کے بات کر لو پتہ ہوتا ہے آج کتنوں کو چھونا لگایا آج کتنوں سے چھوٹ پولا آج کہاں خاموش رہ گئے آج کہاں سستی کی کتنے ایفیشنٹ تھے کتنے نہیں تھے ہم سب سے بات کرتے ہیں کچھ رات کو نا اپنے آپ سے بندہ بات کر لیا کرے اپنی عدالت میں جھان کے دیکھ لیا کرے چیزیں ہسان ہو جاتی ہیں اور یہ بھی الہن میں رکھیں کہ ہر انسان نے شروانی پہن کے پانچ سو روپے کے نوٹ پر شکل نہیں بنانی ہر بندہ چینج نہیں ہوتا یا چینج نہیں کرنی ہوتا کبھی کبھی آپ کا کام قدرت اتنا ہی ہوتی آپ سے کہ آپ کی ایک اچھلیسٹ آف چینج ہوتے بڑی بڑی کین بی انسان منڈیلا ہوتے بڑی بڑی کین بی انسان منڈیلا تو مگر وہ لوگی جو تھے جو کہیں نہ کہیں محمد علی جنہ کو انسپائر کردے جو شاید کہیں انسان منڈیلا کو انسپائر کردے جن کے شاید تاریخ خطنہ سلیبریٹ نہیں کرتی مگر وہ اپنا کردار ادا نہ کر رہے ہوتے تو یہ لیڈر لیڈر نا کنتے تو میں شاید یہی کر سکوں کہ آنے والی نسل میں مجھ سے چھوٹے جو ہیں نو جو ہیں اس وقت تیرہ تدہ سال کے ہیں شاید ان میں سے کم تاثر میری کسی بات سے ہو جا اور وہ آگے ملک کو سوالے تو ایم موسی بری کمفٹیبل اندار چول یہ جو کہ بس میں اور مجھ سے ہی سب کچھ ہے اور میری پرستشکرو اور مجھے اپنا لیڈر مانو اور میری چکر کاٹو یہ کلٹ پرسنیلٹی ورشیب یہ شخصیت پرستی ہی ملک اور ملک کی جمعیرت کو لیڈو بھی ہے اپنی زندگی میں کیا باتلاو اپنی گھر میں کیا باتلاو میرے گھر میں دیکھیں سوشل ویلیوز بہت چینج ہوئی ای کم فرم کنزرورٹیو باگراؤن اس میں انشلی تو دیسکورس تھا وہ تو میرے والدین سے ہی تھا کہ یار چا مطلب تو مدل کراس سے ہو بغیر کسی پولٹیکل پیٹرنیج کے ریلیجیس پیٹرنیج سے چونکہ نہ کوئی ہم غدی نشین ہیں نہ کوئی زمیندار ہیں تم پولٹیکل پولٹیکس میں جاؤ گے کیا کرنا چاہتے ہو یہ بات ہوئی تھی جب دوہزار تیرہ میں نے پہلے الیکشن ڈالا تھا میرے والدین شدید خلاف تھے مگر جب دوہزار اٹھارہ کے الیکشن ڈالا تو میری الیکشن کے ایمین میں پہلا ڈونیشن میرے ہی اسی والد میں دیا تو شدید خلاف مزمت کر رہے تھے بدلہ کیا بدلہ یہ جب بھی انکنونیشنل روٹ میرا یہ اپنا ایکسپیرینس ہے ہو ستا غلط بھی ہو کہ جب بھی کوئی انکنونیشنل روٹ لیتا ہے کوئی اولاد لیتی ہے والدین اسے اس لیے ٹوکتے ہیں کیونکہ کبھی نہ کہیں ایک تو پیر پریشر کے آس پاس کے لوگ کیا کہیں دوسرا والدین کو کہیں لگتا ہے کہ یہ اولاد ہماری دو تین سال بعد اور ہمیں گزرگرٹ کرے گی اور ہمیں گزرگی کہ آپ نے کیوں نہیں روکا تھا تو چزبات ہی تھا والدین میں پیرنٹ سو ہی میں کہ میرے میں ریگرٹ تو نہیں بلکہ مور اور مور کنٹنٹمنٹ آئی اس کام کیا میں انکو پتہ تھا کہ میں کبھی شکایت نہیں کرنی میں اس میں اور گھرہ چلا جا رہا ہوں ٹی پر چلا جا رہا ہوں یہ کھا پر چھنگاری جو ہے یہ سنگی تھی اہ میں میں نے یہاں سے اپنی سکولنگ کی پھر اپنا لوگ کیا پھر میں مانسرز کے لیلنگ کیا دوہزار دس میں واپس آیا پہلا کام جو کیا پبلک انٹرکشن کا پہلا کام جو کیا پبلک انٹرکشن کا وہ دوہزار دس میں بدترین فلٹس پاکستان میں تو ہم نے فلٹ ریلیف کی لئے کام کیا تھا ہم نے سوچا تھا ہم ایک کلب تھا دیفنس میں کراچی میں مہا پر ریسپشن پر ٹیبل لگائیں گے دس دن میں لاکھ رو پہ جمع ہو جائے گا ایڈی فونڈیشن کو دے دیں گے اپنا بوجھتر جائے گا مگر چونکہ ہم نے جب وہ کیمپ لگایا اور اس علاقے میں اس وقت اور کی کیمپ نہیں لگا ہوا تھا تو ایک ہفتے کا کیمپ آٹھ ہفتے کا کیمپ ہو گیا وہ ایک لاکھ روپے کے بجائے کروڑ روپے سے عدی کی فنڈیسنگ ہو گئی ہم دو دوستوں کو کام کر رہی تھے وہ دو سو لوگوں کی ٹیم بن گئی اور ہم دس شہروں میں ساڑھے چار ہزار خاندان تک ہم نے راشن پہنچایا اور مجھے اس وقت یہ بات سمجھ میں آگئی باور ہو گئی کہ ہماری جوت میں کرنٹ بہت ہے سرک کہاں پہنچنا اور کیا کرنا ہے کیونکہ وہ سکلز ہمیں سکھائی نہیں جاتی وہ انیشیئیشن والی سکلز ہمیں سکھائی نہیں جاتی کرنٹ بہت جوت میں ہے مگر جو بلکل ہی میرا ذہنگ کا ذہنگیا بدلا کہ فلڈز میں جب میں نے کام کیا میں نے بہت پاسمندگی دیکھی بہت ظلم دیکھا مگر دل کو یہ کہہ کے سمجھایا ایکٹ آف گوڈ کیا کر سکتے ہیں سلاب ہے مگر جب یہی چیریٹیبل کام میرا کراچی میں ان خاندانوں کے لئے ہونے لگا جو ٹارگٹ کلنگ میں اور بم بلاس میں تباہ ہوئے تھے جو مین میٹ کٹیس رفی تھی خاص طور پر کراچی کا باس ٹاؤن کا ثانیہ جو ہوا تھا اس نے میرے شخصیت کی جڑیں ہلا دی تھی اور مجھے یاد ہے کہ جب باس ان کے اندر ہم نے فانڈریزنگ کی تھی اور ہم وہاں پہ گئے تھے تو وہاں پہ جو اورگنیزیشن کام کر رہی تھی ان کے صاحب نے مجھے کہا دو دن ہی ہوئے تھے دھماکے ہوئے وہ ایک سو ساٹھ گھر تباہ ہوئے دو بلڈنگوں میں فرنٹ فرساٹ بلڈنگا گر گیا بیچ میں دھماکا ہوا تھا انہ نے کہا ان بلڈنگوں کا چکر مار کے آؤ میں نے کہا کیوں کہتے ہیں یہاں تمہیں ایک ایسی تعلیم ملی گی جو دنیا کی کوئی یونیورسٹی نہیں دے گی اور میں ان ایک سو ساٹھ گھروں میں سے تقریباً اسی گھروں میں گیا ہوں دو بلڈنگوں میں دو دن ہی ہوئے تھے نا دھماکے کو تو وہ چھیٹے تو تھیں خون کی دواروں پر اور چونکہ فرنیچر تو لوگ نہیں نکال کے ابھی تک گئے تھے بس اپنی جان بچا کے گئے تھے تو جس فلیٹ میں بھی جائیں جو رہتا ہے ہر گھر کی طرح فریمز میں نظر آ رہا تھا اچھا امی اببو بچے ایسے ہیں کوئی گریجوٹ بچہ تھا تو اس کا سرٹیفیکیٹ تھا پردے کیسے پسند ہیں کوٹیپسٹی کیسے پسند ہیں ٹیسٹ نظر آ رہا تھا اچھا گھر میں اگر بچے تو کوٹس نظر آ رہے ہیں کھلڑے نظر آ رہے ہیں مگر اسی کے اوپر وہ ربل ہے بجری ہے خون ہے تو ایک طریقے سے آپ اتنا انٹیمیٹلی انٹیوز ہو رہے ہیں ایک فیملی سے دوسری طرف اس کی ٹراجیڈی سے بھی اور مجھے یاد ہے مجھے کام کرتا تھا میں واپس آیا دفتر اور میرے سینہ پارٹنر نے مجھے بلایا کہتے ہیں تم کیا کبھی فنڈریزنگ کر رہو کبھی یہاں چاہ رہو کام کرنا ہے کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا اینا جے سارے ٹیلنگ ہیں کہ میں آ گیا دیکھ کے آ رہا ہوں اور اس وقت میں چھبی سال کا تھا گروھن مین سیڈنگ انٹر میں سینہ پارٹنر اینا ایک بروک ڈاون لیکک بیوی رہنے لگ گیا ہمیں ازاروں کتار دیکھ کے اس وقت میں ٹراما ایتنا تھا اور فکت میرے باوس نے پیڈٹ کر دیا کہ مجھے آنے والے وقتوں میں پیسے کما دے نظر نہیں آتے آپ کی وائرنگ چینج ہو گئی آپ کی پیوریٹیز چینج ہو گئی ہیں تو پھر پیوریٹیز چینج ہو گئی ہیں اور صرف وقتی طور پر نہیں میں نے سب کچھ بدلا ادات بدلیں چیزیں بدلیں لباس تک بدلا کہ جو بھی کرو مجھے پتہ اس میں ڈیفکلٹیز کی آئیں گی خاصا پہ ڈیفکلٹیز کی آئیں گی تو اس میں کنٹینکمنٹ ہو مگر چلو میرا تو یہ خواہش تھا کرد میں والدین کو دیتا ہوں کہ والدین نے بھی اس کشتی میں بیٹے کے ساتھی سفر کیا جن لوگوں نے سوچنے کے زاویے بدلے وہ سارے بادشاہ تو نہیں تھے تو کوئی ملا ہے ایسا اس میں بھی اتنی ہی آگ تھی جو ساتھی بن سکا زندگی کا زندگی کا ساتھی تو ابھی تک کہتے ہیں اس حوالے سے کہ جی کہ ہم سلڈ ڈاؤن کر گے نکہ کھر لیا ہے وہ تو نہیں ہوا وہ تو ہوگا تو پبلکلی ہوگا آپ کو بتائیں گے مگر ہاں ڈیفنیٹلی دوستوں میں بھی اور ادر وائز بھی ایسے لوگ ملتے ہیں جو شاید اس آگ کو محسوس نہیں کرتے ان کی زندگی یہ پریوریٹی نہیں ہے مر کم سے کم اس کی عزت کرتے ہیں they understand where it is coming from اور آئے دیکھیں آپ کسی بھی انسان کو کچھ وقت کی خاص طور پر جا آپ کی زندگی کے بہت قریب ہوں بے کوف بنا سکتے ہیں شخصیت میں تازاد باتوں میں اور کول و فیل میں تازاد بڑے آرام سے نظر آ جاتا ہے اور خاص طور پر اگر آپ کے دوست سچے ہیں زندگی کے ساتھ سچے ہیں تو مو پہ بول دیتے ہیں تو جب ان کو بھی احساس ہوا کہ ایر نہیں یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہے تو انہوں نے بھی اس کی عزت و قدر ہی کی ہے میرے والدین نے بھی اس بات کی عزت و قدر ہی کی ہے اور میں اس میں بڑا خوش ہوں کہ یہ عزت اللہ نے دی ہے ہم میں آپ کو کب سے ٹیلیویشن پر دیکھ رہا ہوں آج آپ نے مجھے مدود کیا کہ میں لہورا کے آپ سے بیٹھوں اور آپ انٹیو کریں اور آپ کریم جو خوشی ہے جبران کے تمہارے یہ عزت دی ہے نا عزت کا کوئی مول تو نہیں ہے یہ تو انوالیوبل ہے کسی مول میں نہیں ملتی تو یہ کیا کرو گے پہلے سب سے ٹھیک کیا پاور آنا ضروری ہے کہ پاور ہاتھ میں آئے گا تو ہی پدل ہو گے دیکھئے لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس تو پاور ہی نہیں تھا ہم تو کچھ کار ہی نہیں سکے میں آپ کو پھر بھی بات کروں گا وہ شاید وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ چینج میکر بننا تھا آپ شکوائشہ بے ظلمت سے تو کہیں بہتر تھا اپنے اس سے کہ شما جلاتے چاہتے تو میں نے تو سوچنے کے جو انداز ہے جو کرینے ہیں وہ بدلنے ہیں اور اپنی نسل کے نوجوانوں کو اس سے متاثر کرنا ہے ان سے سیکھنا ہے اور جو اپنا تجربہ ان سے شیئر کرنا ہے اور پاور ضروری نہیں ہے آپ بداؤٹ ہولڈنگ این ایکچول آفسس پبلک پریشن سے بھی چیز نہیں کر سکتے اور ہم نے دیکھا ہے آپ یہ دیکھ لیجے کراچی کے اندر کے ناکیب اللہ کیس ہوا ہم نے اس کو فالو کیا سیونٹی فائف دوس نگی بللہ کے کیس کے بعد جو دو ہزار سترہ میں ستائٹ سے پبلک انکاونٹر میں کیلنگ کیا اور جو دو ہزار ٹھارہ میں کیس کے بعد پچھتر فیصد کمی آئی کیلنگ میں وہی پولیس وہی انکاونٹر کر رہے گے اتنے ہی انکاونٹر ہوئے مگر ان انکاونٹر میں بھی دیکھ کتنی کم ہوگی رسوانسیبیلٹی پولیس میں آگی اینا کیب کا باپ پارلیمنٹ میں اینا پارلیمنٹ میں اینا پارلیمنٹ میں تو آپ پر طریقے سے پریشیر دال سکتے ہیں ہاں یہ کہہاں اگر میں پرائم مینیسٹر ہوں تو تو کچھ بھی کر سکتا ہوں دیکھیں زندگی میں دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں تاریخ میں جا کے تو جن لوگوں نے سوچنے زاویے بدلے وہ سارے باڈشاہ تو نہیں وہ سارے پرائم مینیسٹر ہوں مگر وہ عوام کے اندر ایک شعور پردار کر گئے اور اس کو آپ نے لے کیا کہ جانا ہے اب میں الیکشن لڑے ہیں میری منزل یا میری منزل پارلیمنٹ نہیں ہے پارلیمنٹ اس و مینز میرے لیو ایک بس ٹاپ ہے اسے اور آگے منزل پر طرف جانا ہے مزید لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنا ہے یہ تو نہیں ہو سکتی کہ بس میں ام اے بن کے بیٹھ گئے ام پی بن کے بیٹھ گئے والمازนوں میں نے اللہ واقعrettی 아니 محبوب پولیٹکل پارٹی vessel کے ان کے لئے سرے مثل اس کے لئے ٹاپ شوؤں ہم تو سرے فنت چین منٹوگ وہ خاص میں قطاع شوڑ میں مجھے چین رونہ دو آزار اٹھارہ میں چھ ہزار ووٹ پہلے تیرہ سفیصہ دن کریز آگیا ان لوگوں میں جو ساتھ کھڑے ہونے کو تیار تھے جبکہ ان پانچ سال میں میں مزید کانٹرویشل ہوا جو الزام لگے مذہبی نویت کے غیر مذہبی نویت کے دونوں طرف کے میری پیٹری آرٹیزم کو لے کے میری خب الوطنی کو لے کے میرے مذہب کو عقیدے کو لے کے جو بھی الزام سکینڈلز ہے اس کے باوجود اتنی کسیرت دار میں لوگوں نے آکے ایک شہریت میں ایک اینڈیپینڈنٹ کانیڈیٹ کو گوٹتی ہے اس کا مطلب ہے کہ سوچ کا عزابیہ بدلا اور یہ بڑھ لے گا اور نائی تو کچھ نہیں بھگتا نا جی تو جب کوئی الزام لگتا ہے اس کو کسی رہا کاؤنٹر کرتے ہو کیسے ہینڈل کرتے ہو دو ہزار چودہ کی بات ہے میں ایک پانل پہ تھا دو ہزار چودہ اگست کی بات ہے یہ جو لال مزید کے پرچس ہوئے تھے پانچ مہینے پہلے کی پانل پہ مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ اکٹوویسٹ ہیں آپ کو پاکستان میں کبھی تھریٹ آئی ہے تو میں نے بولا ہے انفرچنیٹلی نو ایتھیں کہ آپ نے کیا بات کی انفرچنیٹلی نو میں نے کہا کہ جس دن میرا کام واقی محصر کرے گا اور ریلیونٹ ہو جائے گا اس دن تھریٹ آئے گی ابھی تک شاید ہوا نہیں ہے کیونکہ واقی محصر کو چیلنج کرتے ہیں اور انکو لگتا ہے کھار کہ بندہ سوچ بدل رہا ہے یہ بندہ لوگوں کو پنی طرف کھیچ رہا ہے یا متاثر کر رہا ہے داتس ون دی سکینلز سارٹو کام اکاو یہ کانٹرویسیز پیدا ہوتی ہیں یہ الزام لگتے ہیں جو کسی کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا وہ کچھ نہیں بگاڑتا بے ضرور لوگوں کو تھوڑی کوئی چھیڑتا ہے تو یہ تو جب بھی کو الزام لگتا ہے ایک فردک انفرمیشن ہوتی ہے کہ بیٹا سئی جا رہے ہو یہ دعا خدا سے ضرور ہوتی ہے کہ ہم اسی گمان میں نہ رہے ہیں کہ بس جو الزام لگ رہا ہے وہ اچھا لگ رہا ہے اتنی سینٹی بھی ہو کہ ہم دیکھ سکیں اور اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ان دوستوں کو قریب رکھو جن کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ کی تعریف کرنے میں یا وہ کہتے ہیں فضول میں جو ہے آپ کو بک اپ کرنے میں وہ آپ سے آنسٹلی بات کر سکیں کہ جبان یہ صحیح کیا یہ غلط کیا اور قدر کرو اور عزت کریں ان لوگوں کی اکل اکل آپ نہیں یہ نہ کوئی انسان ہوتا ہے اکل سلیم کی ہم دعا خدا سے کر سکتے ہیں مگر آس پاس ان لوگوں کو رکھیں جو سچ بول سکیں آپ سے اور وہی بہترین طریقہ اپنا کو چیک میں رکھنے کا تو وٹ کپس یو گوئی جب اس طرح اتنا کچھ ہوتا ہے ارزگیر تو کیا والدہ کی کوئی بات ہے یا ابو کی کوئی بات ہے یا کوئی ہے ایسا لیڈر جس کو آپ آئیڈلائز کرتے ہو دیکھیں اچھے لوگ تو بہت پاکستان میں بہت سے گزریں اور بہت سارے تو بدقسمتی سے وہ گزرے جن کو تاریخ نے وہ عزت نہیں دی اصلا سے یاد نہیں کیا سلیپیٹ نہیں کیا اور وہ خاموشی سے اتنا کام کر کے چلے گئے خدا ان کے درجات اور اتنی بلند کرے کہ جن کو یہاں وہ عزت نہیں بسکی ان کو وہاں ملے دوسرے جہان میں مگر زندگی ایک ہلتی زندگی پاکستان میں شروع ہوتی ہے پولیو کے کترے سے اور جب ہم ریٹائرمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو ہم پینشن لیتے ہیں بولیو کے کترہ والدین نے تو امپورٹ نہیں کیا نا ایجاد کیا نہ وہ اسپطال جہاں ہم پیدا ہوئے وہ مارے والدین نے بنایا نہ بچپن میں جس پارک میں کھیلے وہ والدین نے بنایا جس بینچ پہ پیٹھے نہ وہ والدین نے لگائی جو محلے کے پچے جن سے دوستی ہوئی جن سے انٹرپرسنل سکلز سیکھیں نہ وہ والدین نے لا کے دیئے جو شناخت تھی پاکستان بھی والدین نے نہیں بنایا جو زبان ہے وہ بھی والدین نے تخلیق نہیں کی جو پڑھنے کو ترانہ کی ترانہ نے یہاں anva اور سکول جاتے ہیں جس سڑک پہ وہی والدین نے نہیں بنایا اور جس کول میں میں بیٹھتے ہیں وہ بھی والدین نے نہیں بنایا تھا ہم اس چیز کو سمجھنا چاہیے התے رفع پرورش کو دونی کرتا ہے پس رفع تو پرورش کرنے والا تو خاندان ہوتا ہے تو خاندان کے لئے کون تگو دونی اور محنت کرتا تو میں تو پورے بائیس کروڑوں کو اپنا خاندان مان کے چل رہا ہوں مجھے ہر ایک نے کچھ نہ کچھ اچھا دیا ہے کنگینا کی اسے پیار حزت ملی ہے تو اس لئے میں کنسرن رہا ہوں میں وہ چار دیواری کو اپنا خاندانی سمجھتا جان میں ہے وہ میرے والدین رہتے ہیں چونکہ صرف اگر ہم تین ہی ہوتے اگر میں کسی جزیرے پیدا ہوتا تو کیا شخصت ہوتی میری بہت کچھ تو مجھے معاشرے نے سکھایا میری تربیت میں سا ڈالا اس لئے لگے بھی کبھی تنہا نہیں محسوس کرتے جب کچھ چیز صحیح نہیں جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ بائیس کروڑ میرا خاندان ہے لیکن کوئی تو لمحہ ایسا آتا ہوگا جب محسوس کرتے ہوگا دیکھیں اکسر جب کوئی مشکل فیصلہ لے رہا ہوتا ہو مجھے موونٹیری لی تنہایا کا ایک پیارڈ ہوتا ہے کیونکہ کوئی نہیں کہتا اپنے دوست کو کہ آگ کے دریاں خود جا کوئی نہیں کہتا با ساتھ اگه مجھے دیں گناتا ہوں اس پر کائم ہو جاتا ہوں تو الحمدللہ ایسے سے لوگوں سے مدد آتی جیسے میں کبھی ملا نہیں ان کو کوئی میں ایسے کوئی نہیں پرانی دوستی وستی وہ ایچ لوگی قرم جب پہلی بار الیکشن لڈا ایکیلا ہو گیا تھا میری فرم نے کہا کہ ہم تو بہت کنزرویٹیف کارپیٹ پرکٹس ہیں آپ کو ریزائنی میں ایک شوکر کنینج میں بھی تکلیم میرے فاردر اپنے خاندان میں آیا تھا تو اس وقت وہ تقریباً دیڑھ دو سال ہوئے تھا ان کو انیفلائی ہوئے اور ہم ان کی لیٹریلی سیوڈیز ختم کر رہے تھے وہ لیوانی ان رینٹیڈ اکومدیشن میری پچاس آرد پر تنخواہ تھی اور مینے فیصلا کر لیا کہ کہ میں اپنی نوپسی سیکریفائس کر کے الیکشن لڑوں گا والدین نہیں سپورٹ کر سکتے تھے ایک تو دو دار تیرہ میں سیکیورٹی کے حالات بھی ایسے تھے کہ ایک بچے کی جان کا خطرہ دوسرا اس کے مستقبل کا خطرہ اور اس وقت پچہ ہزار روپے جیب میں میرے اور میں الیکشن لڑنے نکلا ہوں اللہ جنت بخشے سبین محمود میں تو اسے انہیں شخص سے اتنی قدارہ کاؤں گا کراچی میں جو کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو جو بھی اڑان بھرنا چاہتا تھا تو رنوے تیار کرتی تھی وہ میں نے ایک آرٹیکل بلوگ لکھا I am a common person in contesting elections in Pakistan اور میں نے لکھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں کتنا آگے جا سکتا ہوں کام آدمی کی طور پر وہ آرٹیکل بلوگ پڑھ کے سبین نے مجھے اپنے پاس بلایا اور اس نے کہا تم کون ہو کیا کرتے ہو کہ کیا پاگلوہ لیر پتے کر رہے ہو وہ جن نے پانچے منٹ سنا ان کو میرا دیوانا پان اچھا لگا انہوں نے کہا کتنے پیسے جیب میں میں نے کہا پچھاس ہزار کہتے ہیں اس میں کیا ہوگا میں نے کہا مجھے نہیں پتا شاید فیس بک پیک دو ایڈ لے لوں گا اس سے مارکٹنگ جائے گی کوئی آن ڈراؤن تو نہیں کر سکتا چیز کہتے ہیں آفیس ہے میں نے کہا تو گھر اپنا نیرا گاڑی میں سو رہا ہوں آج کل چونکہ واقعی میں گاڑی سو رہا تھا گھر میں اپنے دوستوں کو جو ڈیجیٹل مارکٹنگ وغیرہ کرتے تھے یہ بچھا ہے اس کا فوٹو سیشن کرو اس کا منفیسٹو ڈیزائن کرنے میں ہلپ کرو یہ وہ کرو ان کو بزنس پلس پہ ٹیمی حق ہوتی ہیں انہوں نے بلائے باتا سبین کو انٹروی کے لیے سبین نے بولا ٹیمی کو کہا کہ پچھا ہے سلکے میں الیکشن سیزنے کنٹس کر رہا ہے میری جگہ اس کو بلالو سیزنے کنٹس کر رہا ہے میرا کوئی رشتہ نہیں تھا اس وقت سے اسی طرح اور مزید لوگ زندگی میں الگ موقع پر ملتے گئے خدا نے کبھی تنہا نہیں ہونے دیا اور اب کاروان کتنا بڑا ہے خوشی اس بات کی اندازہ ہی نہیں اتنا بڑا یہ جہاں جاتا ہوں پاکستان میں ہم خیال ملتے ہیں اور ہر ایک کے دیکھیں اپنی اس مجبوری اپنی ذمہ داریاں پورا ہی بائیس کروڑ ایکٹیوز بن جائے گا اس کا مطلب ہے پاکستان بہت بہت قسمت ہے چونکہ جہاں چیزیں معمول پہ نہیں ہوتی نا وہاں ایکٹیوزم پنپتی ہے جہاں وائٹ چھوڑتے ہیں حکومتیں وہاں آئیتی ہیں آپ آگستان کی بہت نام ورمائنا زدکارہ ہیں آپ کا ٹول تھیٹر ہے آپ کا ٹول ڈراما ہے آپ کا ٹول فلم ہے آپ کا ٹول آپ کی پبلک آپ کا پبلک انفونس ہے آپ سکرپٹ کے ذریعے سٹائر کے ذریعے کامیڈی کے ذریعے بہت سارے سوشل ڈیشوز ہائی لائٹ کر سکتی ہیں آپ کا کام گی نہیں کہ آپ رسکرپ کے کھڑ کے موظہرہ کر رہے ہیں اسی طرح کسی انسان جو کورپٹ میں ہے جو کانٹرپنیور ہے وہ جنڈر بیلنس کیسے مینٹین کر رہا ہے وہ تمام لوگوں کو جو کام کر رہے ہیں اس میں کوئی اتھنک باعث نہیں ہے کوئی سیکٹیرین باعث نہیں ہے وہ ایک لیول پنگ فیل جا رہا ہے تمام لوگوں کو پنپنے کی آگے آنے کی وہ بھی مہاشرے کی بہتری محصہ ڈال رہا ہے اس کا کام بھی نہیں کہ وہ کورٹوں میں جا کے پرٹیشن کر رہے ہیں اسی طرح کوئی ڈاکٹر ہے وہ اپنی طرف سے جو کہ گوڈ ہیلتھ پیکٹیسز کر سکتا ہے اور لوگوں کو بیوکوف نہیں بنا رہا اور اپنے کردار پیسہ ڈال رہے ہیں تو مہاشرے میں ہر جگہ لوگوں ڈال رہے ہیں الگ الگ طریقوں سے میں بھی چکھیں جی نے مجمع بھی اپنے قرص وچی کیوں وہ ایکٹیوز بنا رہے ہیں وہ امانے کار بنا رہے ہیں موازیکار فانکار بنا رہے ہیں اگر کام وہی بھی سوچ کا کر رہے ہیں وہ برکسی کی کر رہے ہیں ملکے ہمیں دوار تو ہی کم بنا ہے مگر ہر اینٹ کا اللہ علاقہ ہمیں مارش رہے ہیں امنے اور ایمی ایس کے کیا زمینہ داری ہے محمد ایمی ایس اور ایمی ایس کے کیا زمینے کا بی発 کرداری ہے مگر پریمیرلی جو کام ہے میں نے ایم بی اے کا ہے وہ ہے کہ اگر وہ حکومت میں ہے تو وہ قانون سازی کرے اور اگر اپوزیشن میں تو قانون سازی کے ساتھ حکومت پہ وہ پریشر گروپ کا کام کرے دیکھیں جب اپوزیشن ڈھیلی پڑ جاتی ہے پارلیمنٹ میں یا صرف اپنے مفاد کے لیے اپوزیشن کرتی ہے کہ جی ان پہ کوئی انکوائری کھل گی نیپ کی تو وہ آگے سڑکوں میں باہر تو پھر سیول سیسائیٹی کو آگے آنا پڑتا ہے نا سیول ایشیز ریس کرنے کے لیے یہ شاہزیب خان مرڈر کیس ہو نکیب اللہ والا کیس ہو یا ایون ای پی ایس کے بعد ساری پارٹی ہیں تو اندر بیٹھی ہیں جی ڈر کے سڑکوں پہ تو لوگ نکلیتے ہیں مزارہ کرنے کے لیے دہشت گرتوں کے خلاف یہ فوس کنورجن کے کیس ہوں انڈر ایج میریج کے کیس ہوں انیمل رائٹس کے کیس ہوں ریپ کے کیس ہوں اس ملک کو ہم نے ایک چیریٹی پروجیٹ کیوں بنا دیا ہے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں بڑا دریہ دل قوم ہے فیلانترپک کیاپٹل آف در ورلڈ کراچی ہے پر کیاپٹا پاکستانی سب سادہ چیریٹی دیتا ہے کیوں؟ چونکہ حکومت ناکام ہے نا جی اس لیے چیریٹی دیتا ہے چونکہ ہم حکومت پروپر ٹیکس کلٹ نہیں کر پا رہی اور حکومت میں اتنا بروسانی کے لوگ ٹیکس دے سکیں ورنہ وہ جو ہم حقوق کی بات کر رہے ہیں کہ جی سستی روٹی سستی دوائی سستا علاج سستا انساف یہ تو میرے ٹیکس سے ہونا تھا یہ میرے مزاہروں سے تھوڑی ہونا تھا تو ہم اس کو بھی تو دیکھیں چیزوں کو کہ یہ ہم نے اس ملک کو چیریٹی پروجیٹ کیوں بنا دیا ہے کہ بس ہم نے گوڈویل پر چل رہے ہیں اور وہ بھی جو چیریٹی کر رہا اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ہیں کہ چلو اس طریقے سے جنت نہیں بھی آسان ہو رہی ہے ملوکیت ایک مارڈن ڈیموکرسی ایک مارڈن ورلڈ کے اندر ایسی نہیں چل سکتی ہمیں انسٹیوشنلی چیزوں کو بہتر کرنا پڑے گا چونکہ اربن سینٹرز میں تو آپ کو چیریٹی ملے گی اور رولر کے اندر جو چیریٹی و ایک ایڈوینچر ہے کتنا خفصورت کام کرتی ہے جس سیڈیزن فانڈیشن پاکستان میں ان کے اب تک یہ ٹوٹل سینٹ بارڈی ہے جنکہ انہیں نے پڑھایا ہے سوہ دو لاکھوں چودہ سو کے قریب سکول چلا رہے ہیں جس میں سے تین چار سو تو گورنمنٹ نے اپنے سکول دے دی کہ جی آپ چلا گئے مکر جب بچہ آٹو سکول ہے پاکستان میں وہ ہے ڈھائی کروڑ یعنی کہ آپ کو موجودہ جو اتنا بڑا نیٹ ورک ہے سیڈیزن فانڈیشن کا اور یہ سیڈیزن فانڈیشن والے خود بھی آپ کو بتائیں گے چونکہ وہ بھی اس باہور ہیں کہ آپ کو بلٹی پائے دن با ہنڈرڈ تو تو سوال دو ایڈوکیشن کرائیس چیریٹیز پاکستان میں یا پرائیوٹ سیکٹر پاکستان میں جے فیلانترپی کرتا ہے وہ کسٹ افیکٹیو موڈلز بنا دیتا ہے کہ دیکھو ہم اتنے پیسوں میں اسی ایوٹی چلا کے دکھا رہے ہیں ہم اتنے پیسوں میں یہ سکول چلا کے دکھا رہے ہیں اس کو ریپلیکیٹ کرنا ماس لیل پر تو گورنمنٹ کا کام ہے نا ہم اگر گورنمنٹ کا گرہ رہی ہے اچھا آپ نے اپنا سپطال چلایا ہے یہ ہمارا سپطال بھی لینے گے یہ بھی چلا لیں پبلک پاکستان میں تو بھئی آپ کی تنخواہ کیوں آرہی ہے بیروکسی کی تنخواہ کیوں آرہی ہے جس کو اچھا کرنا ہاتا ہے اس کا کام ہونر منت کا کام ہوتا ہے ہونر سے اتمال کرنا جنس تھوڑی کوئی کام کرتی دیکھیں نات تو وہ پڑے کا جس کی آواز اچھی ہے گھانا بھی ہوگا جس کی آواز اچھی ہے ڈانس بھی ہوگا جو تھمکے اچھے لگا سکتا ہے روٹی بھی پکائے کا جس کو گول بنانی آتی ہے